اسلام علیکم پروگرام دس میں خوش آمدید میں ہوں امران سلطان پاکستان تحریک انصاف بدستور اس وقت ہارٹ وارٹرز میں ہے ایک طرف کچھ امید ہوتی ہے کہ جناب کچھ کیسز میں ان کو ریلیف ملا لیکن اس کے بعد حالات کچھ ایسے پیدا ہوتے ہیں کہ اب بالخصوص پنجاب حکومت جو ہے وہ کافی متحرک ہو گئی ہے اور بانی پی ٹی آئی کے خلاف بغاوت مقدمے کی تیاری جو ہے وہ بھی شروع ہو چکی ہے دوسری طرف پارٹی خود اندرونی اختلافات کا شکار ہے گو کہ اس وقت تاثر یہ دیا جا رہا ہے کہ جناب کوئی گروہ بندی نہیں ہے لیکن حالات ہم سب کے سامنے ہیں اور جو تیسری چیز اس وقت انتہائی اہم ہے وہ علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں ان کا طرز سیاست جو اس وقت سیاسی عمل یقین اس کو ایک دھچکہ بھی ہے اگر فیڈول کے ساتھ بات کریں تو وہ ایک آئیڈیل ورکنگ ریلیشنشپ جو صوبے کی ہونی چاہیے وہ نہیں ہے لیکن ساتھی ساتھ ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ سائفر جیسے حساس معاملے پر ان کی جو بیرونی غیر بلکی حکام سے بات ہوئی ہے اور ان سے بداخلت کی اپیل کی برحال یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو اس وقت بہت زیادہ کمپلیکس کر رہی ہیں بہت کھمبیر کر رہی ہیں اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں سینیٹر ہمائیو محمد صاحب جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے سینیٹر ہیں اس وقت اس سیاسی عمل کا حصہ ہے بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا سب سے پہلے تو یہ جاننا چاہیں گے کہ آپ پارلیمان کے اندر موجود ہیں اور ایک سیاسی عمل کا حصہ ہے لیکن اس وقت جو گیم ہے وہ باہر زیادہ ہو رہی ہے پارلیمان کے باہر جو ہے وہ ایک افرہ تفریبی ہے ایک سمجھنے کے بڑا بھونچال سبھی لانے کی کوشش کی جاری ہے یہ معاملہ کیا ہے یہ معاملہ کبھی پارلیمان کے اندر حل ہوگا ایک سیاسی عمل کے تحت حل ہوگا یا پھر اس کا فیصلہ پھر باہر ہی ہونا ہے اسمبلی کے باہر یا سباہر یا سڑکوں پر یا جاں کہیں پہ بھی کہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ایہ کا نابدو و ایہ کا نستائن ریکھیں اس طرح ہے اگر آپ مجھ سے پوچھیں جو سیاست جو ہوتی ہے مطلب ایک تو وہ سیاست ہے جس کو ہم لوگوں نے تانہ بنا دیا یا ہم لوگوں نے گالی بنا دیا جس میں جھوٹ ہے جس میں فریب ہے جس میں فراڈ ہے جس میں آپ یہاں پہ پیسے نکال کے باہر بھیج دیتے ہو ایک سیاست ہے جس کو آپ کہتے ہیں ڈیموکراتک پروسس اچھا جو ڈیموکراتک پروسس ہوتا ہے اس کے دو پہلو ہوتے ایک اس کی نیگوسییشنز ہوتی ہے جو کہ پارلیمنٹ کے اندر یا مختلف پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ ہوتی ہے اور ایک اس کی سٹرنٹ ہوتی ہے آپ اپنی سٹرنٹ بتاتے ہو کہ مجھے عوام ہو کے اتنے لوگ میرے ساتھ کڑے ہیں وہ اس کا ایک قسم کا پریکٹیکل ہوتا ہے اس پار از یہ یاد رکھیں تب ہی اس کو کہا ہوا ہے کہ یہ آئین کے اندر ہوتا ہے کہ اگر آپ پرامن طور پر احتجاج کرتے ہو کسی چیز کا تو یہ آئین کے اندر ہے which is a part of the democratic process ٹھیک ہے اب سوال ہی ہو جاتا ہے کہ ہم جن سے بات کر رہے ہیں ان سے ہم بات کیا کر رہے ہیں ہم ان لوگوں سے بات ہونی ہے democratic process کے لحاظ سے وہ apparently ہماری democratic right چوری کر کے گئے ہوئے ہیں انہوں نے ہمارا جو democratic right ہے of the in spite of this کہ ان لوگوں نے manipulation کے through ہمیں بہت tough time سے گزارا during electoral process اس کے باوجود عوام باہر نکھلئے انہوں نے ڈھونڈھونڈ کے ڈھونڈھونڈ کے وجہ ہوتے نا کہ دو تصمیروں کے درمیان میں آپ کہتے ہو کہ دس فرق ڈھونڈو تو وہ آدمی بڑے غور غور سے ایک ایک فرق ڈھونڈ کے نکالتا ہے اسی طریقے سے پاکستان کی عوام نے ایک ایک سیمبل ڈھونڈ کے اس کو vote دیا اور اس کے بعد پھر آگے کیا ہوا اس وقت 175 یا 180 cases جو ہم اپارنٹلی فارم 45 کے تحت جیتے ہوئے اور الیکٹورل ایکٹ 2017 کے لحاظ سے اگر فارم 45 آپ ڈیپوزٹ نہیں کرتے ہو تو وہ الیکشن ہوتا ہی نہیں ہے یا فارم 47 کے تحت لوگوں کو بٹھا کے ان کو چیف منسٹر بھی بنا دیا ہے اب مجھے ایک باپ بتائیں اگر یہ democratic process ہے تو پھر جو ہم نے پڑا ہے وہ پھر غلط ہے اچھا محمد صاحب یہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ دو تصیوروں کے درمیان دھون دھون کے فرق نکالنے والی بات یہ آٹھ فروری کے الیکشن میں تو ہم نے دیکھی بلکل ایسا ہوا لیکن اس کے مجھے کیا مجھے کیا پتا کہ وہ بے نہیں دیکھیں اس طرح ہے کہ میں ایک نلائک سٹورنٹ تھا چیٹنگ میں اس وقت میرا خیال تھا کہ اگلے بندے کی کتابیں چھپا دوں گا اس کو examination center نہیں بتاؤ گا اس کو time اس کے لیٰ سے کروں گا اس کے question بھی مشکل ہوتا ہے کہ آپ دیکھتے ہو کہ جو زمنی انتخابات ہیں ان میں ویسے بھی کم ہوتا ہے لیکن جن لوگوں نے زمنی انتخابات میں جہاں جہاں گئے وہاں اگین باتیں تو یہ ہی ہے کہ وہاں پہ پی ٹی آئی والے تھے ان کو اندر بھی بعض لوگوں کو روک کی رکھا اور پہلے سے انہوں نے تیار کر دی تھے جو فارم فورٹی سیون کرنا تھا وہ فورٹی فائی پہلے سے کر دی انہوں نے ٹھیک ہے سر آگے بڑھنے کے لیے بڑھا کس طرح سے جائے گا کیونکہ اکثر بات ہوتی ہے مذاکرات ہو رہے ہیں تو یہ مذاکرات اگر بل فرض اگر میں جس کے بعد مذاکرات کے لیے آگے بڑھا جائے دیکھیں اکانومسٹ نے لکھا ہے کہ جو دیسٹنس ہے بیٹوین دی رولرز این دی رولڈ اتنا زیادہ آج سے پہلے کبھی نہیں تھا پاکستان میں اچھا آپ اور میں کیا ہم فیل نہیں کرتے کہ ہم اپنے ہی ملک کے اندر ہم ایک اجنبی بنتے جا رہے ہیں ہم لوگوں کی جو جو پاکستانی ان جنرل ہے ان کو پتہ نہیں چل رہا کہ مرلہ ان کے حقوق جو ان کے ہیں وہ ان کو نہیں مل رہے میں مثال دیتا ہوں کہ اس وقت پاکستان کوئی شک نہیں ایک بہت بڑے معاشی بہران سے گزر رہے تو کیا یہ اچھا ٹائم نہیں تھا کہ جو گورنمنٹ ہے وہ اپنے جو جو ایکسپینسز ہے وہ دراسٹکلی اٹی پیسنٹ کم کرتی جو انہوں نے کہا کہ پچیس کی بجائے تیس ٹکٹے کرلو تو وہ پچیس کی بجائے زیرو ٹکٹے کرلیتی جو لوگ پارلیمنٹ میں بیٹھیں گوا ہے وہ اس مزدور سے تو بہتر ہے نا جو کہ بیچارہ پانچ سو روپے سات سو روپے دیہاری گار طبقہ والے ان سے تو بہتر ہے اگر ان کے اوپر آپ ٹیکس لگا سکتے ہو وہ لوگ کر سکتے ہیں یہ جو پولیٹیکل ارلز میں بہت ساری لوگ جو ہیں بلکل ایسا ہونا چاہیے تا سر بلکل حکومت وقتیوں پر بہت بڑی ذمہ داری اس حوالے سے آئید ہوتی ہے جناب اس وقت جو بجٹ میں حال ہوا ہے لوگوں کا لیکن اس سے پہلے اگر تحریک انصاف کے حوالے سے بات کرے آئی ایم 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 ان کو متنبع کرے کہ جناب یا اس پروگرام کو ختم کرنے کی کوشش کرے اس میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کرے تو یہ آپس کے ہمارے جو اختلافات ہیں یہ تو ریاست کو انہیں اس ٹیک پر ڈالنے کی کوشش کی نا سر سارا سارا ساری ذمہ داری حضب مخالف جو ہے کچھ آپ لوگوں کی طرف بھی تو تھی اچھے دیکھیں مجھے پوری طرح جو مجھے تھوڑا بہت یاد پڑتا ہے اس میں جس طرح نہیں تھا وہ خط کسی اور لیاس تھا لیکن میں تھوڑا سا وہ کہت ہوں شاکت ترین صاحب کی ٹیلیفونک کنورسیشن آپ گھل گئے غالیباً اس وقت جو آپ کے فننس ملیس تھے ان کے نہیں میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں ان کا جو کہنے کا مطلب وہ ہرگز یہ نہیں تھا کہ ان کو کرے لیکن پاکستان آج تک کتنے آئیم ایم ایف کے پروگرام میں سے گزر ہے تئیس میں سے صرف ایک پروگرام کامیاب گزر ہے ٹھیک ہے جو بائیس پروگرام کامیاب نہیں گزر اس کی وجوہات کبھی ہم نے جاننے کی کوشش کی ہے اس کی وجوہات میں بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارا رولنگ الیٹ ہے انہوں نے کبھی اس بات کی فکر ہی نہیں کی کہ پاکستان کتنا پروبلم میں آپ جو پاکستان تیریک انصاف کے ٹائم استعمال ہی نہیں کرنا چاہ رہے تھے ہوتا یہ ہے کہ اگر آپ بزنس کے ساتھ تعلق رکھتی ہوں تو ہم لوگ بنک سے اس کو کہتے ہیں OD overdraft ٹھیک ہے یا اس کو رننگ finance کہتے ہیں تو میں اپنا بزنس چلا رہا ہوں اگر مجھے کہیں کمی ہو جائے تو میں وہاں سے لے کے کو کم کرنے کے لیے نہیں اپنی شاہ خرچیوں کو پورا کرنے کے لیے ٹھیک ہے پرابلم پاکستان میں یہ ہے تو پاکستان طریقہ انصاف نے جو کیا تھا دو ہزار بائیس فروری دو ہزار بائیس فروری میں آئی ایم 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 تیسرے بجٹ جو پاکستان طریقے صاحب نے دیا تھا دو ہزار انیس میں پہلا دیا دو ہزار بیس میں دوسر دیا دو ہزار ایم تیسرے میں ہم 5.8 پہ پہنچ گئے تھے جی ڈی پی سر اس بڑی بہی طویل بحث ہو جائے گی جو ہم ہم فستے ہیں جو ہم ہم فستے ہیں وہ اس ہائی جی پی گروت کی وجہ سی فستے میں اس پہ ایک الگ آپ کے ساتھ پروگرم پورا کر سکتا ہوں لیکن بات اس وقت یہ ہے کہ بھائی پارٹی کے اندر جو دھڑے بندی ہیں وہ کیا چیز ہے اور ہر کسی کا یہ ہی کلیم ہوتا ہے کہ خان صاحب جو ہیں وہ ان کے ساتھ ہیں بانی پی ٹی آئی جو وہ ان کے ساتھ ہیں شاندانہ گلزار الگ ہیں رہو فسن الگ ہیں فواز چودری صاحب آج کل ان ہونے کی کوشش کر رہے ہیں یہ دھڑے بندیاں کیا ہیں اس وقت داخلی محاص پر تو آپ کو ہے انتشار اس وقت خارجی پہ ہے داخلی کے اوپر بھی ہے پی ٹی آئی کو دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتا دیتا ہوں جو میری نظر ہے میری سوچ ہے پاکستان طریق انصاف کو میں دو حصوں میں ڈیوائیڈ کرتا ہوں ایک وہ حصہ جو پاکستان طریق انصاف کا اس تھا لیکن وہ پاکستان طریق انصاف کے ساتھ پچھلے ڈیو سال میں کھڑا رہا خاص طور پر پچھلے ایک سال کی میں بات کر رہا ایک تو وہ ہے اب اس کے اندر اس کو چھوڑ دیں وہ میں ابھی ڈسکرس کرتا ہوں ایک ہے جو چھوڑ کے چلے گئے تھے یا نہیں دیتا یہ پاکستان طریق انصاف کا حصہ نہیں سمجھ جاگی تو ان لوگوں کو فیل حال مرلہ یہ سارے بہت اچھے لوگ ہیں میں ان کو برا نہیں کہہ رہا لیکن میں کہہ رہا ہوں ان کو انٹرنس کیلئے جو کوٹ چاہیے وہ امران خان سبجک کلیرنس ملے گی تو بات تاکہ بڑھے گی اچھا اب سر آپ کی حکومت ہمیشہ سے دعوی رہا جناب ایک سائفر کیس ایک عالمی سازش کا حصہ قرار دیا بینونی مداخلت کا حصہ قرار دیا شروع ایف کا یہی تھا اب مجھے نہیں پتا کیا ہے بیرل یون ورکنگ گروپ جو ایک الیکشن کے حوالے سے حکومت کے خلاف بیان دیتا ہے کانگریس میں قرار دات پاس ہوتی ہے گنڈا پور صاحب جو امریکی حکام سے مل کر سائفر کیس کے اندر مداخلت کی بات کرتے ہیں تو آپ نہیں سمجھتے جو بنیادی نیاریٹیو تھا آپ مداخلت کا آپ خود وہی چیز کرنے جا رہے ہیں بیرونی مداخلت ایک ریاست ریاست تو نہیں کہوں گا میں حکومت کے خلاف وہی چیز حمل کا حصہ بننے جا رہے ہیں اچھا دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتا دیتا ہوں دو چیزیں ہیں ایک ہے مداخلت اور ایک ہے میں آپ کو باور کراتا ہوں کہ آپ ایک غلطی کر رہے آج کے جو مالک ہیں ان کو کہتا ہوں کہ اگر آپ نے ان کو نہ نکالا تو میں آپ کو ایڈورٹیزمنٹ دینا بن کر دوں گا اب جب وہ آپ کو نکالیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی ایڈورٹیزمنٹ کی پیسوں کی لالچ میں اگر نے آپ کو نکال دی ہے اگر وہ پرنسپلڈ آدمی ہوتے وہ کہتے یار تو اپنا کام کر میرے لئے بندہ بہتر ہے تو یہ آجاتی ہے سائفر کا ریفرنس کہ اگر تم نے عمران خان کی گورنمنٹ کو نہ گرائیا تو ہم تمہارے ساتھ یہ کر لیں گے اور اگر تم نے عمران خان کے خلاف یہ جس طریقے سے آپ نے بلائے ہو ہے آپ نے پی ٹی آئی کے جو بندہ تھا وہ پی ٹی آئی کا ممبر نہیں ہے وہ آپ کسی اور کو بلائے ہو تو آپ پی ٹی آئی کے ممبر کو کیوں نہیں بلاتے لیکن میں آپ سے بات کر رہے ہوں اب مجھے ایک بات بتائیں مداخلت کون سی ہے اور آپ کی غلطی کی نشاندہی کون سی ہے ان لوگوں نے جو کہہ یہ آپ کے غلطیوں کے نشاندہی کہی ہے کہ آپ نے غلط کر رہے آپ نے الیکٹورل پروسس غلط کی ہے آپ نے اس میں پیمانی کی ہے سر مجھے یہ بتائیے کہ اگر صورتحال مختلف ہوتی آپ سے لتیفہ یاد گیا کہ بچہ بہت تیز چلا رہا تھا تو آگے سے گزر گیا نہیں باب آہستہ چلا رہا تھا تو ایک ایک دم بریک لگا دی اس نے بیٹے کو کہ بیٹا اگر تم چلا رہے ہوتے بچہ مر جاتا بابا میں ادھر سے ایک گھنٹہ پہلے گزر گیا ہوتا ٹھیک ہے میں ادھر پوزیشن نہیں نہ ہوتا آپ جو کہہ رہے نا کہ ہم ادھر ہوتے ہم ادھر کبھی ہوتے نہیں کیونکہ ہماری یہ گھٹیا سوچ نہیں ہے ہم ان لوگوں کے اوپر دو نمبر کیسز کرتے نا اس طرح ان لوگوں کو اگر ہم نے کرنا ہوتا ہم بہت کچھ کر سکتے تھے کر سکتے تھے اگر کوئی تھوڑا بہت ہوا وہ غلط ہوا اور وہ بھی یہ یاد رکھیں جس ایک آگ دو کیس کا ریفرنس دیتے ہیں وہ پاکستان طریقے انصاف نہیں وہ ایک انسٹیوشن نے بنایا انٹی نارکوٹک فورس کے نہیں سر بہت سارے کیسز بہت سارے کیسز ایسے بھی ہیں جو شہزاد اکبر صاحب جو وہ اس کے لیکن اگر آپ کہہ رہے میں بعض چیز کو فور فیس ویلیو لے لیتا ہوں لیکن اگر وہ اس وقت تو تب بھی غلط ہوا تھا لیکن کیا وہ غلط بات آج کی اس غلط بات کو ڈیفائی کرتے بہت شکریہ سینیٹر ہماریو محمد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور نالتین ایک چھوٹے سے بریک کی کال اور بریک کے بعد بات کریں گے خزانہ خالی ہے لیکن جن پر نوازش ہو رہی ہیں وہ کس طرح سے ہو رہی ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہمارے خزانہ خالی ہے لیکن جو نوازش ہیں وہ اشرافیہ کے اوپر کارکن ہے بہت شکریہ صادق صاحب آپ کی تشریف آوری کا سب سے پہلے بتائیے کہ حکومہ کہتی خزانہ خالی ہے اور عوام کے اوپر ٹیکسس کا بوجھ ہے لیکن ہماری اشرافیہ میں نوکر شاہی کی میں بات کر رہا ہوں وہاں پر کیا صورتحال ہے جو ان کی تنخواہ تنخواہ تو چھوڑ ذرا وہ جو الانسز وغیرہ ہیں ذرا بتائیے گا ہمیں یوں لگتا ہے کہ جیسے ایک بہت چھوٹی جیسی کلاس جس کو ہم elite کلاس کہتے ہیں ruling elite کلاس وہ کچھ intoxication یا ڈیس کے اوپر ہے جس نے ہماری جو مشکلات ہیں ان کو پوری دنیا میں نہیں ہوتے ہیں جس سے وہ اپنی پرکس اور پریویلیجز کو بڑھاتے رہے ہیں تو میں آپ کو پانچ مثالیں دوں گا وہ اس قسم کی ہیں جو کہ پوری civilized world میں ان کی کوئی مثال نہیں ہے اور صرف ہمارے ملک میں جو شاید غریب ترین ملک اور مشکل ترین صورتحال میں اس میں وہ کرتے ہیں ایک مثال کے طور پر ایک grade 20 officer کی تنخواہ ہے basic salary 1,880 روپے دیکھنے میں تو یہ بڑی عام جیسی تنخواہ ہے مگر اس کی take home salary 1.2 million ہے اور وہ باقی جو amount ہے وہ اس کو 17 18 self manufactured allowances ہیں جو بنائے ستھرہ کے قریب allowances ہیں بارہ لاکھ روپے بن جاتی ہے مثلا senior post allowance nipa course allowance house rent medical allowance entertainment allowance mobile allowance deputation allowance special allowance utility allowance orderly allowance secretariat allowance جن کا نہ کوئی ربط ہے نہ رشتہ ہے نہ reason ہے مگر یہ بنائے جاتے ہیں اور اس طریقے سے اپنی مرات کو بڑھاتے رہتے ہیں اس کے علاوہ بہت سی اور بھی چیزیں ہیں جن کا عام لوگوں کو پتا نہیں ہوتا مثلا بہت senior bureaucrats کو 30 لاکھ روپے ملتے ہیں گاؤس club کی membership کے دو ہفتے پہلے لاہور آمبرزمن کے آفس نے 76 لاکھ روپے کے سیل فون خریدے ہیں 12 افسروں کے لیے 76 لاکھ روپے کے یعنی کوئی 7 لاکھ روپے کا ایک تو یہ انبیلیویبل خرچے ہیں جو پوری دنیا میں اس طریقے سے چھپے چھپے آلاؤنسز کے ذریعے نہیں ہوتے پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے جس میں تقریبا ڈیڑھ لاکھ سرکاری گاڑیاں افسروں کو دی گئی ہوئی ہیں پوری دنیا میں جیسے آپ کو معلوم ہے سیویل آئیز ورلڈ میں چیف منسٹر کے پاس سرکاری گاڑی نہیں ہوتی ہے اور یہاں پہ گریٹ سیونٹین ایٹین کی تقریبا بعد میں آپ کو یہ گاڑیاں ملنی شروع ہو جاتی ہیں اور ان پر مینٹیننس یا فیول وغیرہ کتنا ہوتا ہو تقریبا اس کا اسٹیمیٹ ہے کہ 130 بلین روپیز ہر سال کا 130 عرب روپے عرب 130 گاڑی جو مفت فیول جو ان کو ملتا ہے اور پھر اس کے علاوہ ڈرائیورز ہوتے ہیں جو پندرہ ڈیرڈ لاکھ گاڑیاں ہیں تو ڈیرڈ لاکھ ڈرائیورز ہیں بلکل کیونکہ ہمارے جو افسران ہیں وہ تو مفلوج ہیں گاڑی نہیں چلا سکتے تو ان کو کوئی اور آئے گاڑی چلانے کے لیے ان کے جو خرچیں ہیں پھر مینٹنس کے اور جو ٹکر مارتے ہیں یہ نہیں لیکن آپ جو مفلوج کہہ رہے اس میں میں ایک میرے خال سے کچھ گریٹ سترہ سے بائیس تک کے جو آفیسر ہیں جی ان کا جو معاونی سٹاف ہے جو صرف ان کا دروازہ کھولنے کے لیے فائل لگے دینے کے لیے جو کہ کاس فراش ٹائپ اس یہ سب لوگ جو ہیں یہ ٹائم کو مزید زائع کرتے ہیں اور اس افسر کو مزید مفلوج کرتے ہیں کیونکہ اب تو وہ نہ اپنا کھاڑی کا دروازہ کھول سکتا ہے نہ بیگ اٹھا سکتا ہے نہ کرسی پیچھے کر سکتا ہے نہ نہ خط لکھ سکتا ہے پوری دنیا میں یہ لوگ نہیں ہوتے ہیں پوری دنیا میں افسر خود سر یہ والے کام کرتا ہے جس کی وجہ سے ہم یہ کہتے ہیں کہ پاکستان اپنی حکومت کو کئی گناہ کم کر سکتا ہے اور ہماری ریکمینڈیشن یہ ہے کہ جو ٹوٹل سٹرنٹھ ہے اس کو ون تھرڈ کیا جائے ٹھیک ہے تو ملک بھر میں کتنے سیویل سرونٹس کتنے ہیں پاکستان اس وقت تقریباً چھے لاکھ ستر ہزار سیویل سرونٹس ہیں یہ ٹوٹل ایمپلوئیز ہیں ٹھیک ہے اور ان کو ون تھرڈ کر کے تقریباً دو لاکھ کی سگر پاکستان کی حکومت کی ہونی چاہیے مگر یہ ہم نے اپنے ایاشی کے لیے یہ چیز رکھی ہوئی ہے ہم ابھی بھی آپ کو کلونیل ماسٹرز کے طور پر سمجھ دیں ہیں اچھا اب کچھ تذکرہ جہاں پہ بجٹ بنا جہاں سے چھوڑیاں چلی عوام کے اوپر ٹیکسس کی وہاں پہ جو پارلیمنٹیریانز ہیں ان کے دفاتر کے فرنیشنگ وغیرہ کہہ لیں ان کے لیے یا سٹاف کے لیے کیا وہاں پہ کیا صورتحال ہے دو باتیں بہت تکلیف دے ہوئیں پہلے بات تو یہ ہوئی کہ یہ دنیا کا واحد ملک ہے جس میں لوگوں کی انکم کو کچھ طبقوں کے لوگوں کی انکم کو ٹیکس نہیں کیا جاتا مسئلن اگری کلچر ٹیکس نہیں ہے مسئلن property ٹیکس نہیں ہے جو shopkeepers ہیں پہ ٹیکس نہیں ہے پینشن پہ ٹیکس نہیں ہے پینشن is your income کچھ ایسی بھی آتی ہے اسی طرح جو قانون ہے ٹیکس کا وہ یہ ہے کہ جس طریقے بھی آپ کو انکم آتی ہے تو ٹیکس ہم نے خاص classes کے لیے یہ exemption دی ہے دوسری بات آپ نے پوچھی کہ یہ کیا بات ہے کہ پرائیم منسٹر نے پرائیم منسٹر ہاؤز کے جتنے بھی officials ہیں چاہے وہ grade 1 میں ہیں یا 22 میں ہیں ان کو چار مہینی کی سیلری کا بونس دی دیا کس خاتے میں اگر ایک مغل بادشاہ یہ کرتا تو شاید سمجھ میں بھی آ جاتی کہ وہ اشرفیوں کے تھیلوں کو یوں پھینگا کرتے تھے مگر پرائیم منسٹر is not allowed to یہ illegal بات ہے ان کو یہ ختم جان سی ایم ہاؤس کی اندر بھی ہوا پھر نیشنل اسیمبلی کی ملازمین کو تین مہینے کی تنخواہ دی گئی پھر پارلیمنٹرین لوجز جو ہیں ان کو سوفی اور کشنز کو ٹھیک کرنے کے لئے دیئے گئے تذین اور عرائش کے لئے تین عرب ساٹھ کروڑ تو آپ یہ سمجھے گا کہ یہ کیسے کہ جب ہمارے کراچی میں جب میں دیکھتا ہوں کہ بارہ ہزار سینیٹیشن ورکرز ہیں جن کو بیس ہزار سے بھی کم تنخواہ ملتی ہے جبکہ منیمم ویج بتیس ہزار ہے ایسے کتنے آپ کے عداد و شمار میں ایسے کتنی تعداد ہے جن کو منیمم ویج بھی نہیں پاکستان کے ساٹھ فیس ورکرز کو نہیں ملتی ہے پاکستان میں اسی ملین ورکرز ہیں اچھا اس میں ساٹھ فیس کو آٹھ کروڑ میں سے سکسٹی پرسنٹ کو منیمم ویج بھی نہیں ملتی تو ہم یہی کہتے ہیں کہ ہمارا جو کونسٹیٹوشن ہے وہ یہ کہتا ہے آرٹیکل 38E کہ اپنے ہاں کوئی کام مت کرو جس سے ڈسپیریٹی بڑھے بلکہ ڈسپیریٹی کو کم کرنے کے لیے معاشی اور سماجی ڈسپیریٹی بڑھ جائے خریج بڑھ رہی ہے تو ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے موزز چیف جسٹس ان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ان کی پینشن میں اور ایک EOBI والے شخص کی پینشن میں 1 is to 100 کا ریشو ہے جب کے یونائٹی کینگڈم میں چیف جسٹس کی پینشن میں اور ان کے ورکر میں 1 is to 4 کا ریشو ہے بنیادی فلسفہ کیا ہے میں جانوں گا ایک break کی call میں لیتا نعیم صادق صاحب ہمارے ساتھ موجود نے صاحب break پہ جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی UK کو آپ نے کہا اور اس جو developed معاشرہ ہے وہاں پہ ان کی کیا فلسفی ہے پینشن کی ہم بات کر رہے تھے ان کی پینشن کی صاحب یوں ہے کہ اب آپ retire ہو چکے ہیں جو بھی اچھے کام کر لی ہیں اب آپ ایک ordinary citizen ہو گئے ہیں اور ordinary citizen میں disparity کی کوئی وجہ نہیں ہے ایک retired جتنے بھی لوگ ہیں چاہے وہ غریب ہیں امیر ہیں ان کی ایک ہی بونس کے طور پر دیتی ہے اپنے پیسوں سے اب اثر آگیا نا اب جو اس کا huge جو آپ دیکھیں برڈن پی پینشن یہ جو اب کت 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 اور نہ سے پاکستان بلکہ انڈیا میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ پینشن کا رواج وہاں پہ تھا ادھر بھی بڑے چینج کیا ہے وہاں پہ ہر شخص جو ہے وہ اپنا 10% پیسک پی پینشن میں کانٹریبیوٹ کرتا ہے تو کیوں نہیں اس بجٹ میں انہوں نے اس قانون کو اپنایا کیونکہ یہ قانون بھی بناتے ہیں بیروکرائٹ اور وہ اپنے اوپر کوئی بندن نہیں یا مشکل نہیں دالنا چاہتے تو کچھ آپ کو بنیادی فلسفہ یا آپ کو لگا ایسا کہ جناب اس بجٹ کو لے کر یہ بجٹ ملک کو آگے لے کر چلنے کی سکت رکھتا ہے اس ملک میں جو عوام ہے اور جس بری طریقے سے متاثر ہے ان کو تھوڑا سا کہیں پر ریلیف مل سکتا ہے ان بجٹ کے اقدام کی حواد میرے خیال میں تو ایک عام شہری ہوں میں سمجھتا ہوں کہ اس بجٹ نے جس سے بہت زیادہ ایکسپیکٹیشن تھی کہ حکمران شاہد کچھ بات سمجھ گئے ہیں اور مشیل کا احساس ہے اور وہ بہت سی چیزوں کو بہتر کریں گے مگر جیسے میں نے کہ نہ صرف انہوں نے بہتر نہیں بلکہ مزید خراب کیا مثلا آپ دیکھئے کہ ایک انہوں نے نیا قانون پاس کیا کہ اگر آپ ایک ریٹائرڈ گورنمنٹ اوفیشل ہیں چاہے وہ کسی بھی قسم کے آپ ہیں چاہے فوجی تھے یا سیول تھے اب آپ آپ اپنی پروپٹی بیچیں گے تو اس پر آپ کو کوئی انکم ٹیکس نہیں دینا ہوگا تو یہ ایک بیکار کی اور یہ خلیج بڑھانی کی بات ہے میرے خیال میں یہ ان کونسٹیٹوشنل ہے کیونکہ آپ نے خلیج کو بڑھانی کی کوشش کی ہے اور آپ نے کچھ لوگوں پہ کانون لگایا کچھ پہ نہیں لگایا جبکہ پاکستان کا کانون کوئی آپ ایسے نہیں بنا سکتے جس میں نہ ہمواری ہو ایک چیز اور رہتی ہے سر میں نے کہیں پڑھا تھا کچھ ممنوع بور کے ہتھیار بغیرہ جو ہیں وہ بھی بڑا اس کے اوپر سیاست ہوتی ہے آپ کو 43 پروہیبیٹڈ بور کے لائسنس ایشو کیے ہوئے ہیں ارکان پارلیمنٹ کو جس سے جو عوامی حلقوں سے آتے ہیں جس سے بنتا ہے کہ ہر ایک پارلیمنٹ ایجن کو تقریبا 200 on the average 205 پروہیبیٹڈ بور کی ویپن ممنوع ہتھیار جو کہ ویسے ہی ممنوع ہے بیجتے ہیں مارکٹ میں جا کے بیجتے ہیں اس کے لائسنس کی تو بہت ویلیو ہے کیونکہ اس لائسنس پر آپ کسی کو ایک پروہیبیٹڈ بور کا مجھ جائے گا تو خیر وہ جو بھی کریں یہ ان کا اپنا کردار ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ کوئی ایسے قانون مت بنائیں جسے کہ لوگوں کے درمیان نہ ہمواری بھڑے جیسے کہ اس قانون سے اس کی پرخواست بنائے گیا کہ ججز اور پارلیمنٹیرین اور منسٹرز اور گریڈ ٹوئنٹی ون اور ٹوئنٹی ٹو کو دو دو پروہیبیٹیڈ بور کی لائسنس بل سکتے ہیں یہ بہت ایک عجیب جیسی بات ہے کہ آپ کو چاہیے کہ ویپن کو کم کریں سو سائٹی میں بجائے اس کے کہ یہ قانون بناتے کہ کوئی بندہ ویپن کیری نہیں کرے گا بھلے وہ امیر ہو یا غریب ہو یا بڑا ہو یا چھوٹا ہو آپ نے ایک خاص طبقے بنا دیئے جو کہ اپنی پاور کو کریں گے جس کی وجہ سے آج ہم سڑک پہ آرام سے چل نہیں سکتے کیونکہ اس میں گاڑیوں میں لوگ آتے ہیں جن میں چھے لوگ پیچھے بیٹھے ہوتے ہیں ویپن کے ساتھ like private militias اور آپ کو معلوم ہے کہ private militia ہمارے قانون کے مطابق article 256 کہتا کہ there ابھی انہوں نے جو تنخواہیں بڑھائی ہیں grade 17 to 22 کی تنخواہ بڑھی ہے 20% اگر اس کی چار لاکھ تنخواہ تھی تو اسی ہزار اس کو ایکسٹر مل گئے مثال کے طور پر جس کی چالیس ہزار تنخواہ تھی اس کو کتنے ملے آٹھ ہزار تو دونوں کے درمیان 72 رہزار کا فرق بڑھ گیا صحیح صحیح اگر جو ملتا جو constitution آپ کا کہتا ہے کہ آپ اس تفریق کو ختم کرے آپ اس کو بڑھا رہے ہیں آپ اس کو بڑھا رہے ہیں بہت شکریہ نعیم صادق صاحب سماجی کارکن ہمارے ساتھ موجود تھے اور آداد و شمار کے حوالے سے پوسٹ موٹم کر رہے تھے اس وقت کہ ہم بجٹ اور اس کے ساتھ ساتھ نہ صرف بجٹ بلکہ ہماری جو افسر شاہی اس وقت ان کو جس طریقے کی پاکسین پریولیج ان کو میسر ہیں اس سے ایک تفریق کیا پیدا ہو رہی ہے اور پورا سسٹم جو ہے وہ کتنا ناکامی کی طرف جا رہا ہے اس کے اوپر ہمارے ساتھ موجود تھے تلجن آج کے پروگرام سے اتنا ہی انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ